اسلام علیکم دوستو میرا رامہ وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی بی دوستو کہ روڈز کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے ہر علاقے میں پائے جاتی ہیں لیکن دنیا میں کچھ سڑکیں ایسی بھی ہیں جہاں گاڑی چلانا ہر ڈرائیور کی بس کی بات نہیں ہے آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں موجود سب سے خطرناک اور انجوجول روڈز کی بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن کنچنا بوری ٹنل دوستو یہ جو سکیری روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک ٹنل ہے اور یہ تھائلینڈ کے علاقے کنچنا بوری میں واقعہ ہے اس ٹنل کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نیرو شیپ میں موجود ہے کئی سال پہلے یہ ایک لیڈ مائن ہوا کر دی تھی لیکن اب یہاں صرف ایک خطرناک ترین ٹنل رہ گئی ہے اس ٹنل کے اندر دو کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ بہت ہی پتریلا اور تنگ بنایا گیا ہے اس سرنگ کے اندر انسان پیدل تو چل کر جا سکتا ہے لیکن موٹر سائیکل یا گاڑی پر سفر کرنے والوں کے لیے یہ راستہ بہت ہی خطرناک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹنل بلکل راؤن شیپ میں ہے اور دوسرا اس کی دیواروں کے درمیان فاصلہ بہت ہی کم ہے آپ کی گاڑی کے دیواروں سے ٹکرانے کے چانسز ہنڈرڈ پرسنٹ ہوتے ہیں صرف اتنے نہیں بلکہ یہ ٹنل زمین کے اندر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈارک بھی ہے یہ دنیا کے سب سے خطرناک اور سکیری راستوں میں سے ایک ہے لیکن اس کے باوجود ہزاروں ٹورسٹ اس ٹنل میں ایڈوینچر اور تھریل کرنے کے لیے آتے ہیں یہ واقعے میں بہت قریبی ہے لنگ پیشی دوسر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چائنہ کی بنائیگی ہر چیز دنیا سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اسی طرح روڈ کنسٹرکشن کے معاملے میں بھی چائنہ باقی ممالک سے ہٹ کر ہے اس بات کا اندازہ یہ روڈ دے کر لگایا جا سکتا ہے یہ جو زگ زگز آپ دکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک راستہ ہے جو کہ ایک سڑک کے ذریعے چودہ سو چھاسی فٹ کی بلندی تک جاتا ہے یہ روڈ چائنہ کی شہر چینگ چنگ میں موجود ہے اس ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے یہ دیکھنے میں اتنا خوفناک لگتا ہے کہ اس پر ڈرائیو کرنا تو دور اسے دیکھ کر ہی بندے کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اس روڈ پر سو سے بھی زیادہ شارپ ٹنز موجود ہیں یہ دنیا کے مشکل ترین راستوں میں سے ایک ہے ایونکہ بڑے سے بڑا ایکسپیرینس ڈرائیور بھی اس روڈ پر ڈرائیو کرنے سے گھوراتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روڈ پر ڈرائیو کرنا بہت ہی مشکل ہے اصل میں یہ سڑک ٹورسٹس کے لیے بنائے گئی ہے بہت سے تھرل سیکرز اس روڈ کو وزرٹ کرنے کے لیے آتے ہیں بارحال جو بھی ہو یہ روڈ ریلی بہت انجوزول ہے سینٹریلیا روڈ دوستو یہ جو سموکی روڈ آپ دکھ رہے ہیں اسے فرس کلاس میں دیکھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی ہورر مووی کا سین ہو لیکن آپ کو چاہتا ہی حرانگی ہوگی کہ یہ گریل روڈ ہے اس سڑک کو پینسلوینیا کے شہر سینٹریلیا میں بنایا گیا تھا اسے ہائیوے سکسٹی ون اور گرافیٹی ہائیوے بھی کہا جاتا ہے آج سے کئی سال پہلے اس سڑک کے نیچے کوئلی کی کان ہوا کرتی تھی لیکن 1962 میں اس کان میں کسی ورکر کی غلطی کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور یہ کان پوری طرح جل گئی تھی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس روڈ کے نیچے کان کے اندر آج بھی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ مسلسل چل رہی ہے اس کان کا رکبہ سنتی سو ایکڑ تھا اور اس علاقے کا یہ حصہ جس کے نیچے کان موجود تھی آج بھی اپنے نیچے موجود آگ کی وجہ سے دعا چھوڑنا شروع کر دیتی ہے جس سے یہ اور بھی زیادہ بھیانک لگتا ہے یہاں کے رہنے والے مقامی لوگوں نے اس سڑک پر مختلف پینٹنگز بنائی ہیں تاکہ اس راستے کی نشاندہ ہی کی جا سکے یہ جگہ سچ میں بہت قریبی ہے خلطرو ویلی روڈ دوستو آپ میں سے شاید بہت سے لوگ اس روڈ کے بارے میں جانتے ہوں گی اس کا نام خلطرو ویلی روڈ ہے اور یہ پاکستان میں موجود ہے یہ جگہ بلوچستان کے علاقے سسی سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہ سڑک خلطروں کو سسی سے جوڑتی ہے اسے دنیا کے سب سے خطرناکترین راستوں میں شمار کیا گیا ہے ایونکہ بعض لوگ اسے روڈ ٹو ہیل بھی کہتے ہیں یہ ایک بلکل کچھا راستہ ہے جو کہ مٹی اور پتھروں سے برا ہوا ہے اس پر گاڑی چلانا تو دور پیدل چلنا بھی کسی نائٹ میر سے کم نہیں لگتا جیسے کہ آپ وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی تنگ اور چھوٹا سا راستہ ہے اور اس کی دونوں طرف گہری کھائیاں موجود ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اس سڑک سے نیچے گر جائے تو اس کی موت پکی ہے یہ راستہ چودہ کلومیٹر لمبا ہے اور اس سڑک میں بہت سے خطرناک موڑ بھی ہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ روڈ سال میں چھے سے آٹھ مہینے برف میں ڈھکا رہتا ہے اور اس موسم میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہوتا ہے اینیوے جو بھی ہو اس روڈ پر گاڑی چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بلدوین سٹریٹ دوستو آپ سب نے بہت سے ایسے روڈ دیکھی ہوں گے جن میں کافی سلوپز ہوتی ہیں جب کوئی سڑک انچائی سے نیچے کی طرف آتی ہے تو اسے سلوپی روڈ کہا جاتا ہے لیکن کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی سٹریٹ دیکھی ہے جو اتنی زیادہ سلوپی ہو کس پر چل پانا بھی ناممکن ہو یہ جو پلیس آپ دکھ رہے ہیں یہ نیوزیلینڈ کے شہر ڈون ڈن میں موجود ہے یہ اصل میں ایک گلی ہے جو کی بہت زیادہ ڈھلان میں بنائی گئی ہے اس کی لمبائی تین کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس کی سلوپ اتنی خطرناک ہے کہ اس پر بیلنس میں چل پانا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا آپ بلیو نہیں کریں گے کہ سڑکی سلوپ شہر کی طرف جانا ہوتا ہے یہ گلی واقعے میں بہت انجوزیل ہے پین لانگ دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سے انجوزیل روڈز دیکھی ہوگی لیکن اسے زیادہ عجیب و غریب اور خطرناک سڑک آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی اسے فس کلانس میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ جگہ بلکل فیک ہو یا پھر اسے گرافکس کی مدد سے ڈیسائن کیا گیا ہو لیکن آپ کو جانکہ حیرانگی ہوگی کہ یہ بلکل ایک ریال روڈ ہے اور اسے پین لانگ روڈ کہا جاتا ہے یہ چینہ کے شہر شیانگ جن میں ایک پہارٹ کی اوپر بنائی گئی ہے اسے دنیا کے سب سے خطرناک ترین روڈز میں شمار کیا گیا ہے جیسے کہ ہاں ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی زگزگ کی طرح اوپر کی طرف آتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کی شیپ کسی سنیک ڈریکن یا پھر نوڈل کی طرح لگتی ہے یہ راستہ پچھتر کلومیٹر لمبا ہے اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس میں چھے سو سے بھی زیادہ ٹرنز ہیں اس روڈ کی دونوں طرف گہری کھائیاں موجود ہیں دیکھنے میں تو یہ سڑک کافی اڈریکٹیو لگتی ہے لیکن اس پر سفر کرنا کسی نائٹ میر سے کم نہیں ہے روڈ تیانمن مانٹین دوسر دنیا میں ایسے بہت سی خطرناک راستے ہیں جن پر سفر کرنا تو دور انہیں دیکھ کر ہی بندہ ڈر جاتا ہے یہ جو سکیری روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی میں سے ایک ہے اس کا نام تیانمن مانٹین روڈ ہے اور یہ چائنہ میں موجود ہے یہ سڑک تیانمن نیشنل پارک سے ہوتی ہوئی تیانمن کی پاڑیوں تک جاتی ہے ویسے تو اس روڈ پر سفر کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے کیونکہ اس کے اردگد ہری بری وادیاں اور سبزہ ہی سبزہ موجود ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے لیکن یہ راستہ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے اس روڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جسے یہ سڑک بل کھاتی ہوئی آسمان کی طرف جا رہی ہو اسے چائنہ کی سب سے خطرناک سڑک کہا جاتا ہے یہ سڑک گیارہ کلومیٹر لمبی ہے اور اس پر ٹوٹل نمیانویں ڈینجر سکرز موجود ہیں لوگوں کو حساس سے بچانے کے لیے سڑک کی کنارے پر کانکریٹ کے بلوکس بھی لگائے گئے ہیں لیکن پھر بھی یہ راستہ کسی نائٹ میر سے کم نہیں ہے مدیریا آئیلینڈ روڈ دوستو مدیریا پورتگال کا ایک بہت خوبصورت آئیلینڈ ہے اسے پرل آف ایٹلینٹک بھی کہا جاتا ہے یہ جزیرہ پہاڑوں اور سرسبز وادیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس آئیلینڈ پر جانا کوئی آسان بات نہیں ہے اس آئیلینڈ پہنچنے کے لیے آپ کو دنیا کے سب سے خطرناک ترین راستے سے گزرنا پڑتا ہے یہ جو ڈینجرس روڈ آف دکھ رہے ہیں یہ آپ کو اس آئیلینڈ پر لے کر جانے کا واحد راستہ ہے لیکن یہ اتنا خطرناک ہے کہ ماہر سے باہر ڈرائیور بھی اس پر گاڑی چلانے سے گھبراتا ہے جیسے کیا وڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی چھوڑی سڑک ہے اس کے ایک طرف بڑی بڑی چٹانے ہیں اور دوسری طرف گہرا سمندر ہے ان چٹانوں سے اکثر بڑی پتھر گرتے ہیں جو کہ اگر کسی گاڑی کے اوپر گر جائیں تو صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ اس میں موجود لوگوں کا بھی سلامت بچ پانا مشکل ہے اس سے بھی خطرناک بات ہی ہے کہ اگر گاڑی ان پتھروں سے بچ پی جائے تو دوسری طرف سمندر ہے جس سے بچ پانا ناممکن ہے یہ روڈ واقعی میں بہت خطرناک ہے دوسری یہ جو عجیب و غریب راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک ہائیوے ہے جو کہ چائنہ کے شہر جن یون میں موجود ہے یہ ٹرپل سٹوری سرکولر ہائیوے بریچ ہے جس کی لمبائی 350 میٹر سے بھی زیادہ ہے اسے 2019 میں بنایا گیا تھا یہ دنیا کے سب سے خوبصورت بریچز میں سے ایک ہے لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سڑک کافی زیادہ خطرناک بھی ہے مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ بریچ ایک بہت ہی فیمس ٹورس اٹریکشن ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس بریچ پر ایڈونچر کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن اس ہائیوے پر سفر کرنا کسی سردرد سے کم نہیں ہے اس میں بہت زیادہ شارپ ٹنز بنائے گئے ہیں اور اس پر سفر کرتے وقت ایسا لگتا ہے جیسے آپ موت کے کوئے میں گاڑے چلا رہے ہوں اینیوے جو بھی ہو دیکھنے میں یہ بریچ بہت ہی خوبصورت ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسٹاگرام بھی فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ